ہم کھون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاکے وطن کر زدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اے خاکے وطن اب تو وفاؤں کا سلا دے اے خاکے وطن اب تو وفاؤں کا سلا دے میں ٹوٹی ساسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی اے خاکے وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے مسلمان اور ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں اس کو ڈھونڈ رہی ہم یہ تو نہیں کہیں گے کی آزاد نہیں ہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہاں تیری طرح لیکن آباد نہیں ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آزادی کے گیت گائے کرانتیکاریوں کے نگمے سنائے وہ نگمے وہ نظمے جنہیں انگریز سرکار ضبط کر لیتی تھے ملکل جیسے آج بین لگائے جاتا ہے ایف آئی آر ہو جاتی ہے دیفتاریاں ہو جاتی ہے جی ہاں آزاد دیش میں آزاد خیال اور آزادی کا نارا بھی یہ خطرناک مچار بن گیا ہے آزادی ان دنوں تڑپتی ہوئی دل فریب غزل ہے دللی میں بیٹھے ڈیش کے نظام کو تھر تھری چھوٹتی ہے اس سے پھر بھی سو امیدیں برقرار ہیں سچی کہا تھا اکبال نے سارے جہاں سے اچھا ہے دوستہ ہمارے ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ داگ داگ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شبے سست موج کا ساحل علی سردار جعفری بھی پوچھتے ہیں کون آزاد ہوا کس کے ماتے سے گولامی کی سیائی چھوٹی میرے سینے میں اب بھی درد ہے محکومی کا مادرِ ہند کے چہرے پہ اداسی ہے وہی اگر آپ کی بھاونائیں آہت نہ ہو تو نیدا فاضلی کا یہ دوہا سنگیے نقشہ لے کر ہاتھ میں بچہ ہے حیران نقشہ لے کر ہاتھ میں بچہ ہے حیران کیسے دیمک کھا گئی اس کا اندوستان جوش ملیہ بادی پوچھتے ہیں بتاتے ہیں آگاہ کرتے ہیں کیا ہند کا زندہ کاب رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیرے اکتائے ہیں شاید کچھ کہدی توڑ رہے ہیں زنجیرے کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تے جو روح ملت کو ابلیں گے زمین سے مارے سہا برسیں گے فلک میں شمشیرے کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چُرایا کرتے تھے ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں کیا ان کو خبر تھی کیا ان کو خبر تھی ہوتوں پہ جو کفل لگایا کرتے تھے ایک روز اسی خاموشی سے تبکیں گی دہکتی تقریریں سملو سملو کی وہ جندہ گونج اٹھا جھپٹو کی وہ قیدی چھوٹ گئے اٹھو اٹھو کی وہ بیٹھی دیواریں دوڑوں دوڑوں کی وہ ٹوٹی زنجیریں اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو 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 انکلابی جوانوں اٹھو کسانوں اٹھو کامگاروں اٹھو نئی زندگی کے شراروں اٹھو اٹھو کھیلتے اپنی زنجیر سے اٹھو کھا کے بنگالوں کشمیر سے اٹھو وادیوں دستوں کوہسار سے اٹھو سندوں پنجاب مالبار سے اٹھو مالوے اور میوات سے مہراشتہ اور گجرات سے اوت کے چمن سے چہکتے اٹھو گلوں کی طرح سے مہکتے اٹھو اٹھو کھل گیا پرچمیں انکلاب نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب اٹھو جیسے دریاں میں اٹھتی ہے موج اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے پوج اٹھو برک کی طرح ہستے ہوئے کڑکتے غرستے برستے ہوئے غلامی کی جنزیر کو توڑ دو زمانے کی رفتار کو موڑ دو زمانے کی رفتار کو موڑتے ہوئے گورخ کے سبدوں میں پھر وہی امید ہمارے وطن کی نئی زندگی ہو نئی زندگی ایک مکمل خوشی ہو نیا ہو گلستان نئی بلبلے ہو محبت کی کوئی نئی راگنی ہو نہ ہو کوئی راجہ نہ ہو رنگ کوئی سبھی ہو برابر سبھی آدھو اور انت میں اسی امید کو اپنے سمبیدھان کی پرستاونہ کے روپ میں پرزور آواز میں دہرائیں تاکہ اسے بدلنے کا دوسوپن دیکھنے والوں کے کانوں کے پردے بھٹ جائیں ہم بھارت کے لوگ بھی دے پیپل آف اینڈیا بھارت کو ایک سمپور پربتو سمپن سماجوادی پانتھ نرپیش لوگ تانتراختمک گڑھ راج بنانے کے لیے تتھا اس کے سمست ناغرکوں کو بھارت کوaware کرے زیادہ دے بھارت کے لیے زیادہ سوشل ایک امک صعور عقیق گفر تو جگہ عقیق بھی ویچار، ابھی ویقتی، ویشواس، دھرم اور اپاسنا کی سوتانترتا لیبرٹی آف تھوٹ، ایکسپریشن، بیلیف، فیتھ اور ورشپ پتشتہ اور افسر کی سمتہ پرابت کرانے کے لیے تتھا کون سب میں ایک والیٹی آف سٹیٹس اور اپورچنیٹی اور پرموٹ امانگ دم آل ویقتی کی گریما اور راشت کی ایکتا اور اکھندتا سنشت کرنے والی بندوتا بڑھانے کے لیے fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation درس انکل پھوکر اپنی اس سمیدھان سبھا میں آج تاریخ 26 نومبر 1949 اس سمیدھان کو انگکرت، ادھینیامت اور آتمارپیت کرتے ہیں in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution شکریہ سلام آزادی کا جشن مبارک ستنتردہ دیوست کی شب کامنا ہے شب کامنا ہے اس شیر کے ساتھ کہ آپ کا حکم ہر گھر تیرنگا لگے ہر تیرنگے کو بھی ایک گھر چاہیے جائے ہند